اسلام علیکم فرینڈز اس کے لئے آپ کے ایپ انفارمیشن پر چلے جائیں اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے سٹوریج آپ یہاں پر چل کر دیں اس کے بعد دوبارہ آپ انسٹریکرام سٹوری اپلوڈ کردیں کی کوشش کریں اگر پھر بھی نہ ہو تو اس کا دوسرا میتھل یہ ہے کہ آپ یہاں سے اپنے جو ہے گوگل پلی سٹور پر چلے جائیں اور یہاں پر سارچ کریں انسٹاگرام ابھی آپ لوگ یہاں سے انسٹاگرام کو ہے جو انسٹال کر کے انسٹال کر کے دوبارہ جو اس کا نیا ورین ہے وہ انسٹال کر رہے ہیں اس کے بعد دوبارہ لاغ ان کر کے جو ہے سٹوری اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں تو اس سے بھی آپ کا ایرر سالگ ہو جاتا ہے اگر آپ کا اس طرح بھی جو ہے ایرر سال نہیں ہوتا تو اس کے لئے آپ انسٹاگرام کو اپن کریں اور یہاں لکھا ہوا ہے پروفائل آپ یہاں پر چلے آئیں اور یہاں اوپر جو ہے پروفائل پر کلک کر لیں اور یہاں سے سیٹنگز پر چلے جائیں اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے اکاؤنٹ آپ یہاں پر کلک کریں اس کے بعد لکھا ہوا ہے براوز سیٹنگ آپ یہاں پر چلے آئیں اور یہاں لکھا ہوا ہے اوپر بروز ڈیٹا اس کے آگے بنا ہوا ہے کلیر آپ یہاں سے اس کو کلیر کر سکتے ہیں اس سے بھی جو نائٹی پسنٹ ہے آپ کا چانس ہوتے ہیں کہ آپ کا ایرد سال ہو جائے گا تو اگر یہ میتھل بھی آپ کے لئے ورک نہ کریں تو اس کے لئے آپ کو جو لاسٹ میتھل ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے پروفائل پر دوبارہ آ جائیں اور یہاں سے سیٹنگز پر چلے آئیں اس کے بعد یہاں لکھا ہوا ہے ہیلپ آپ یہاں پر کلک کریں اس کے بعد لکھا ہوا ہے ریپورٹ اے پرابلم آپ یہاں پر کلک کر دیں اس کے بعد یہاں سے نیچے ریپورٹ اے پرابلم آپ یہاں پر کلک کریں ابھی یہاں پر دو اپشن ہیں ایک ہے گیلری ایک ہے ٹیک سکرین شاٹ آپ یہاں سے ٹیک سکرین شاٹ پر کلک کریں اور یہاں سے آپ اپنی پروفائل پر آ جائیں اور یہاں پر نیچے جو کیمرے کا بٹن بنا ہوا ہے آپ یہاں پر ایک بار کلک کریں تو فرنڈز ابھی آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سکرین شاٹ ہے وہ اپلوڈ ہو گیا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ لیں ہیلو انسٹاگرام اس کے بعد یہاں پر آپ لکھ لیں انسٹاگرام بتانے جو جو ہم نے سکرین کے لپے کجھ کاج اس کے بعد یہاں دیکھ دیں اس کے بعد آپ یہاں سے اس کو سب میٹ کر دیں تو فرنڈز اس طرح آپ کا جو ہے ایرر آٹومیٹک وہ انسٹاگرام ہے اسے فکس کر دے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں میں اب آپ سے ملتا ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ